نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی شدری و یسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما نماز کے بارے میں ہمارا بیان جو تھا وہ لاسٹ ویک ہم نے شروع کیا تھا اور قرآن کریم میں جو نماز کے بارے میں آیات آئی ہیں ان کی روشنی میں ہم نے نماز کی جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ نماز جو ہے اس کے بارے میں ہم نے چند احادیث بھی پڑھی تھی نماز کے بارے میں اللہ کا جو حکم تھا اینڈ میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقرب السلاط وانتم سکارا تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور تم جو کہتے ہو وہ تمہیں معلوم نہ ہو تو کیا ہے کہ یا ایہ الذین آمنوا لا تقرب السلاط وانتم سکارا اے ایمان ولو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو حتیٰ تعلموا ما تقولون حتیٰ کہ تم وہ جان لو جو تم کہتے ہو یعنی تمہارا نشا جو ہے وہ دور ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم جو لفظ زبان سے ادا کر رہے ہو تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا تھا کہ نشا جو ہے وہ صرف شراب کا نہیں ہے آج بھی ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم جو الفاظ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے پھر وہ حکم ہے نا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے میراج کیا تھی میراج اللہ سے ملاقات تھی تو نماز جو ہے یہ بھی ایسے مومن کے لیے ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہو کر اپنے رب سے بات جیت کرتا ہے تو اس ساری کیفیت کو سمجھنے کے لیے ہم ابتدا سے شروع کریں گے کہ سب سے پہلے نماز کی تیاری ہمارا جو ڈریس ہے وہ پروپر ہونا چاہیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں لباس کو کہ اگر ہمارا لباس جو ہے وہ اس سے قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو سکیں تو ایک دفعہ اپنے لباس پہ ہم نظر دنائیں ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس لباس کے ساتھ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہو سکتے ہیں تو ہم نماز کے لیے اگلا قدم اٹھائیں گے لیکن اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے ہمیں شرم آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اس لباس کو پروپر کریں گے اس کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے کہ ہم اوپر اپنا ایک عبایہ ہو بڑی چادر ہو ایک عبایہ ہم اوپر سے پہنے اپنا پروپر سکاف لیں تو پھر ہم اللہ کے حضور نماز کے لیے پروپر ڈریس اپ ہو گئے اب ڈریس اپ ہو گئے ہمارا وضو بھی پروپر ہونا چاہیے وضو کر لیا ڈپٹہ جو ہے جو سکاف ہے اس کا بہت زیادہ خیال ہم نے رکھنا ہے کہ وہ ایسا سکاف نہیں ہونا چاہیے جس میں سے ہمارے بال نظر آئیں ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا موٹا کپڑا سر پہ لینا ہے جس میں ہمارے بال جو ہیں وہ جھلک نینے چاہیے وہ نظر نہیں آنے چاہیے اس کے بعد جو ہے ہم نے نماز کی نیت کرنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے جو ایک حدیث روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے کتاب صلاة المسافرین آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے لگتے تو اس سے پہلے سورہ انام کی یہ آیت تلاوت کیا کرتے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماواتی والارد حنیفا وما انا من البشریکین میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا مو اس کی طرف کر لیا انی وجہت وجہیہ میں نے اپنا مو کر لیا اس کی طرف یعنی میں نے اپنا روح جو ہے وہ ہر سمت سے مو کر میں یکسو ہو گیا اپنی پوری توجہ کے ساتھ یکسو ہو گیا اللہ کے حضور اور پھر آگے کیا ہے کہ حنیف ہوں حنیف جو ہے حضرت ابراہیم نے خود اپنے لئے یہ لفظ استعمال کیا ہے خود کو حنیف کا حنیف کے معنی ہے جھوٹے مذاہب سے مبرہ پاک اور باطل سے جدا یعنی کہ میں ہر طرح کے جو شرک اور جو اس وقت کے مذاہب سے ان سے براد کا اظہار ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اے اللہ میں ان سب سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے یکسو ہوں تیری جانب وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ میں ارز کروں گی اِنَّا شَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پیشک میرا میری نماز میری غربانیا میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تمام جہانوں کا رب ہے لیکن جب ہم نماز کے لیے نیت کریں گے تو ہم صرف اتنی آیت پڑھیں گے اِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِي وَالْأَرْدَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہم نے اپنے لباس کو دیکھ لیا ہم نے اپنے وضو کو چیک کر لیا ہم پاک صاف ہیں اپنی تحارت کو ہم نے چیک کیا کہ ہم اپنے لباس میں کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پاکیزہ جو پاکیزگی کا میار ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا وہ صاف بھی ہے وہ پاک بھی ہے وہ پروپر بھی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اب ہم میراج کے سفر پر آنا ہو رہے ہیں ہم اللہ کے حضور آ رہے ہیں وہ نماز جس کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے فرمایا تھا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو آپ کیا ہے آپ نے جس طرح سے ہمیں طریقہ سکھایا بالکل اسی طرح ہم نے اپنی پوری تیاری کی نماز کی نیت کی آیت پڑی اور اس کے بعد ہم اللہ کے حضور آ گئے اللہ کے حضور آ کر ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم تکبیر پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب جب یہ لفظ ہم ادا کریں تو اللہ کی بڑائی کو ہم نہ صرف زبان سے ادا کریں بلکہ دل سے بھی وہ اس بڑائی کو ہم سمجھیں جب ہم کہیں گے وہ سب سے بڑا ہے تو اس کی بڑائی کی جو حیبت ہے وہ ہمارے دل کے اوپر آنی چاہیے پھر ہم اللہ اکبر کہہ کہ اللہ کے رو برو کھڑے ہوگی اللہ ہمارے سامنے ہے جب اللہ ہمارے سامنے ہے تو ہم کیا کہیں گے سبحانک اللہ ہمہ و بحمدکا سبحانک اللہ ہمہ اب یہ پاک ہے اللہ کافزبر کھا کا سیگا آگیا تو کیا ہے یہ آمن سامنے کا سیگا ہے سبحانکا پاک ہے اللہ تو و بحمدکا اور تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں و بحمدکا و تبارا قسمو کا اور برکتو ولا ہے تیرا نام و تعال جدو کا اور بلند ہے تیری شان و لا الہ اور کوئی معبود نہیں ہے غیرک تیرے سوا معبود کون ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم زبان سے ہم سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی کے عبادت کی جائے اب کیا ہے کہ جو مشرقین تھے وہ تو پتھر کے بدھ بناتے تھے اور اس کو شریک ٹھہراتے تھے رب کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ توقع نہیں ہے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میری امت جو ہے وہ اتنی گراوٹ میں چلی جائے گی کہ وہ پتھر کے الہ بنائے گی اور ان کی پوجا کرے گی بلکہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ میری امت اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے گی اور اس کی پوجا کرے گی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح خواہش نفس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو یہاں پر ہم سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے رب کا جب حکم آ گیا تو پھر میرا جی کیا چاہ رہا ہے میرا نفس کیا مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم اس کی اس کی کوئی بات پہ کان نہیں دریں گے جب اللہ کا واضح حکم آ گیا تو پھر صرف اور صرف اللہ کا حکم جو ہے اسی کی فرما برداری ہم کریں گے اور یہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو کر پانچ مرتبہ ہم سے قرار کروایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اعوذ باللہ جو ہے اس کو دعوذ کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ نحل کی نائنٹی ایٹ نمبر آئیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللہِ مِنَ الشَّيطان الرجیم جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو کیا ہے کہ مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی تم قرآن کو پڑھنے لگو تو کیا ہے کہ شیطان سے میری پناہ میں آ جائے کرو جب ہم تعوذ پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی ہم پناہ میں آ گئے ہیں اور ایک شلٹر ہے ہمارے اوپر کیونکہ شیطان کا کیا کام ہے وسوسے ڈالنا وسوسے ڈالنا شیطان جب کسی کام سے آپ کو سامنے سے منع نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ اس کام میں شک ڈال دیتا ہے وسوسے ڈالتا ہے تو وہ کام جو ہے اس کی کنسٹریشن خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہم تیری کتاب پڑھنے لگے ہمیں وسوسوں سے بچا لے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو پھر اللہ جو ہے مومن کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے پھر جس کو اللہ کی پناہ مل گئی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد جو ہے ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس لیے بھی دے رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھا تھا آج پھر ہم اسی مضمون کو الیبوریٹ کریں گے اس کی تشریف کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں میں نے کہا تھا نا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں تو اس کی سیون آیات ہیں پہلی جو تین آیاتیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعرف کرواتے ہیں اور اللہ کا کیا تعرف ہے اس کو ہم سمجھیں جب ہم اس کی گہرائی میں اترے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے لگو تو یہ ستر اونٹوں پر لا دی جائے کہ اتنی زیادہ اس کی تفسیر ہے کہ اس کو لکھنے کے بعد اگر اس کو اٹھانے کے لیے ہم اونٹوں پر ڈالیں تو ستر اونٹوں پر یہ اٹھائی جائے گی اتنی وسط ہے اس کی تفسیر میں امام رازی جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے اندر دس ہزار مسائل سمیٹے ہوئے ہیں لوگوں نے اس بات سے ان کا مزاک اڑایا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مزاک اڑانا جو تھا وہی تفسیر کبیر لکھنے کا سبب بنا امام رازی نے جو تفسیر تفسیر کبیر لکھی ہے وہ بہت طویل تفسیر ہے تو اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ اور تمام قرآن کی جو صورتیں انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تورات کے بدلے سورہ فاتحہ اطا فرمائی اب اس کی پہلی جو تین آیات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی یہ سورت شروع کہاں سے ہو رہی ہے اس کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین الحمد الحمد جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سب تعریف ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ حمد لفظ جو ہے عربی میں جو ایک ایک لفظ ہے اس کا بہت اس کی معنوں میں اس کے بہت وسیع مفہوم ہے یعنی ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہت وسط سمیٹے ہوئے ہیں اب یہاں حمد کا مطلب صرف تعریف نہیں ہے حمد کا مطلب ہے ایسی تعریف جس میں شکر گزاری کا انصر غالب ہو حمد جو ہے اس کی روٹس کو ہم دیکھیں تو محمد جو ہے وہ بھی اسی لفظے نکلتا ہے پھر احمد حامد محمود یہ سب جو ہیں ان کی جو بیسک جو روٹ ہے وہ حمد لفظ ہے تو ان تمام کے جو معنی ہیں وہ تعریف ہی میں آتے ہیں لیکن اس تعریف کو سمجھنے کے لیے جب ہم قرآنی جو مسنون دعائیں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو مختلف دعاؤں کے شروع میں بھی جو ہے الحمد کا لفظ آتا ہے پھر اس کے لئے آپ دیکھیں جب جس رہا ہم حال وغیرہ کسی سے پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ کہ اللہ کا بڑا شکر ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے نیند کو مثل موت کہا گیا تو جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں ترغیب فرمائی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث سے جو دعا ہم تک پہنچی ہے وہ دعا ہے الحمدللہ اللہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اب دیکھیں کہ نیند کو موت کی مانیند کہا گیا اور پھر یہ کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم نے اللہ سے کیا کہنا ہے الحمدللہ اللہ سی کہ اب اس جو حمد اور اس تعریف میں کتنی شکر گزاری ہے اللہ تیرا شکر ہے تیری بڑی تعریف ہم کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی پھر اسی طرح بیت الخلا سے جو باہر نکلنے کی دعا ہے اس میں بھی یہی ہے نا الحمدللہ اللہ ادھب عن الادا و آفانی کہ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے عزا دین والی چیزوں سے دور کر دیا اور مجھے آفانی اور مجھے آفیت دی مجھے چین دیا تو کیا ہے کہ حمد کا معنی جو ہے وہ اپنے اندر اتنا خوبصورت اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کی تعریف دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اب ہم اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ جیسے ہر شخص جو ہے اس کے اندر اس کو اگر ایک ہی سین ہے ایک ہی کوئی بہت خوبصورت چیز ہے جتنی آپ ماشاءاللہ یہاں پر خواتین موجود ہیں میں سب کو ایک چیز دکھاؤں اور میں سب سے کہوں کہ آپ اپنی اپنی الگ الگ مجھے رائے دیں تو ہر خاتون جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف انداز میں اپنی رائے دے گی سب اس کی تعریف کریں گی لیکن ہر کوئی اپنی کپیسٹی کے مطابق تعریف کرے گا اپنے ذوق کے مطابق تعریف کرے گا کچھ کہیں گے بہت اچھی ہے کچھ کہیں گے واہ زبردست بہت ہی زبردست تو مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے فرمایا تھا نا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈہ ہوگا اس حمد کے جھنڈے کو لے کے میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ کی تعریف کروں گا اور اس روز میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ میں کہ اللہ کے حضور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اور آپ کے پاس حمد کا جھنڈہ ہے اور تعریف کی بات ہو رہی ہے تو اس دن پھر آپ کہہ رہے ہیں اس دن میں ایسی تعریف کروں گا جو دنیا میں نہیں کر سکا کہ یعنی اس دن آپ کو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اور آپ کا جو جو فہم اور جو وہ جو ادراک ہے اللہ تعالیٰ اس دن اتنا بلند کر دے گا کہ وہ تعریف پھر کیا کمال کی تعریف ہوگی تو یہاں پر ہر شخص اللہ کے آگے کھڑا ہر شخص وہ نیک ہے وہ نماز کی بھی اقسام ہے نا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں ایک عام بندہ ایک نماز پڑھتا اور ایک نماز عرفانی ہوتی ہے نماز احسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ تصوف کی اسطلاحیں ہیں نماز میں کہ جو بالکل اللہ کے روبرو اپنے آپ کو جو لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے روبرو ان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں جو نماز احسانی اور نماز عرفانی جو پڑھتے ہیں تو ان کی جب وہ لفظ یہ ادا کرتے ہوں گے الحمدو تو ان کا کیا لیول ہوگا اور ایک ہم جیسا ہم جو تعریف کرتے ہیں تو ہماری تعریف کا لیول کیا ہوگا تو مطلب کہ ہر ایک اپنے لیول کے مطابق اللہ کے آگے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری ساری تعریفیں ساری تعریفیں جو ہیں اللہ تیرے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں اور پھر اس میں شکر گزاری اس میں شکر گزاری کا انصر کہ اللہ تیرا شکر گزاری کس بات کی کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ میراج بخشی بار بار بخشی پانچ ٹائم بخشی کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو کر رب العالمین تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کس کے لیے ہیں جو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے ٹھیک ہے پھر آگے آگے الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب یہ بھی رب کا تعریف ہے اب اس بات سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے رحمان ہوتا ہے جوش اور ولولہ مارتی ہوئی رحمانیت محبت اپنے بندوں پہ مہربانی والی جوشیلی محبت اور رحیم جو ہے اس کا مطلب ہے سمود محبت یعنی بالکل تسلسل کے ساتھ جو محبت کی جائے جو رحمت کی جائے یہ اپنے اندر محبت اور رحمت کا انصر سمیٹے ہوئے رحمان بھی ہے وہ اللہ اور رحیم بھی ہے اب اللہ کا جب یہ تعریف ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اللہ کہتا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے ہم اللہ کا جب تعریف ہمیں مل جاتا ہے ہم اللہ کی ذات کو جب پہچان لیتے ہیں تو پھر وہ جو تقوی ہم اختیار کرتے ہیں وہ تقوی کون سا تقوی ہوتا ہے وہ تقوی خوف اور محبت والا تقوی ہوتا ہے ایسا ڈر نہیں ہوتا کہ جس میں ہم چھپ جائیں کسی کے ڈر سے وہ ایسا ڈر ہوتا ہے کہ جس میں اپنے محبوب کی نرازگی کا خوف ہوتا ہے اس میں ذرا سیوی لگزش نہیں ہوتی اس میں پھر انسان دل و جان سے بچھ جاتا ہے اس محبت میں تو کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمانیت اور رہیمیت کو پہچان رہے ہیں تو جب اس کی رحمانیت اور رہیمیت کو ہم پہچان لیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے ہمارے دل کا وہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے بے حد وہ پیارا تعلق ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمانیت اور رحمیت کو پہچان لیا پھر وہ اپنے سارے گناہ کر کے ساری غلطیاں کو تاہیاں کر کے آکڑتا نہیں ہے وہ بھاگتا نہیں ہے وہ سب کچھ سمیٹ کے اپنے رب کے روبرو آ جاتا ہے دعوت کے انسوب آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ بہت گناہ ہو گئے بہت لگزشیں ہو گئیں لیکن تو رحمان اور رحیم ہے ہمیں معاف فرما پھر توبہ کرنے کا مزہ جو ہے وہ انسان کو عجیب لذت دیتا ہے ٹھیک ہے جب یہ ان باتوں کو ہم سمجھیں گے اور ہم بار بار زبان سے ادا کریں گے اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر تو ہم دیکھیں کہ پھر ہماری نماز جو ہے اس میں کتنا خشو خود بہ خود آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں نا ہماری نمازوں میں خشو نہیں آتا کیسے خشو آئے گا تو جب یہ سارے لفظوں کو ہم نے اپنے دل کے اندر اتارا ہوا ہوگا اور یہ دل کی آواز بن کر جب نکلیں گے تو پھر رب کو ہم اپنے سامنے کھڑا ہوا پائیں گے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے آگے اللہ کہہ رہا ہے مالکی یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے اس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ مالک کیا ہوتا ہے یہاں قاضی یوم الدین نہیں کہا گیا ٹھیک ہے قاضی وہ ہوتا ہے بس یہ جو ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اور اس بات کا فیصلہ یہ ہے اور بس نہیں وہ تو مالک ہے چاہے تو سارے گناہ بخش دے اور چھوٹی سی نیکی کے اوپر اس کی رحمت غالب آ جائے اور چاہے تو ساری زندگی کی عبادتیں کسی ایک ریا اور تکبر کی نظر ہو جائے تو وہ مالک ہے چاہے قبول کرے چاہے دتکار دے لیکن ہم نے اسی کے پاس جانا ہے بار بار اسی کے پاس جانا ہے گندے میلے گناہوں بھرے اپنے لتھڑے وے وجود کے ساتھ پھر اپنے رب کے آگے آکے کھڑے ہو جانا ہے اور پھر ہم نے کہنا اللہ تو مالک ہے تو مالک ہے میرے مالک تو مالک ہے تو کسی کے آگے جواب دے تو نہیں ہے نا تو چاہے تو تو بخش دے تو پھر اس اس آیت نے ہمیں جو اللہ کا تعریف کروایا وہ کیا کروایا کہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اور یہ تعریف جو ہے یہ ہمارے اندر نہ تو نیکی کا تکبر پیدا ہونے دے گا اور نہ ہی ہم اپنے گناہوں پر مایوس ہو جائیں گے اس کی رحمت سے اس کی رحمت کے دروا کر دیتا ہے یہ تعریف کہ وہ مالک ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے اب کیا ہے کہ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو رب ہے ہمارا جو رب ہے وہ بڑا ہی مہربان ہے ہم اس کے پھر اس کے قرب کو پانے کے لیے صحیح کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اب یہاں ایک ایک جو ان تین آیتوں میں اللہ نے کیا کیا ہے اپنا تعریف بیان کیا ہے پھر اگلی جو ایک آیت ہے نا چوتھی آیت ایا کا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین آگے اللہ کہتا ہے ایا کا نعبدو ایا کا نستاہین آگے ہم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں ایا کا نعبدو اب یہاں نون زبرنا جہاں آجائے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سب اس بات کو بھی ہم نے پچھتی دفعہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہتے ہیں اہدین السراط المستقیم اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا سراط مستقیم پر چلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سراط مستقیم کیا ہے یہ سیدھا رستہ کیا ہے یہ ہدایت والا رستہ کیا ہے ہدایت یافتہ لوگ کون تھے تو پھر ہم تصور کریں ہم دیکھیں کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ کون تھے جب ہم یہ آیت پڑھیں ہم جن کا ساتھ سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں جن کا ساتھ مانگنا ہمیں سکھایا گیا ہے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے تعریف کو حاصل کریں زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام اور صحابیات کے حالات زندگی کو ہم پڑھیں جب ہمارے پاس ٹائم ہو ہم کوشش کریں ریڈنگ کی کوشش کریں آج کل تو یہ بھی بہت آسانی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں ہم کوشش کریں صحابہ اکرام اور صحابیات کی حیات مبارکہ کے بارے میں سنیں ہمیں جانکاری ہو کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی اب ان انامیافتہ لوگوں میں اگر ہم خواتین کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں جن خواتین کا نام قرآن کریم میں آیا ہم ان میں دیکھیں تو بی بی آسیا جو ہے ہمیں نظر آتی ہے فیرون کی بی بی آسیا بی بی آسیا کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیرون کتنا سخت گیر بادشاہ تھا اور اس کی جو ملکہ تھی حضرت آسیا ان کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تھا وہ ان کو سعادت دی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا حضرت موسیٰ جو تھے ان کی پروش کرنے والی حضرت آسیا تھی اور وہ کتنی پاکیزہ خاتون تھی جس کا انتخاب کیا گیا اور پھر ان کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ توحید پرست تھی وہ اللہ کو ایک ماننے والی تھی حضرت موسیٰ پر بھی وہ ایمان لے آئی تو فیرون نے کوئی ان کے اوپر ظلم و ستم کی حد کر دی بہت ظلم و ستم کیا انہوں نے فیرون نے حضرت بی بی آسیا کے اوپر اور بی بی آسیا جو ہیں ان کا جب قرآن میں ذکر آتا ہے ہم اس آیت کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کے بیگرونڈ میں جائیں گے کہ فیرون نے جب ان کا آخری وقت آیا تھا حضرت آسیا کا تو وہ بہت ان پر تشدد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مجھے خدا مانو وہ نہیں مانتی تھی تو اس نے ان کو دیوار کے ساتھ میخیں لگا کر چنوا دیا اور یعنی دیوار کے ساتھ ان کو کھڑا کیا ان کے اس طرح بازو رکھے ان میں کیلے لگائی گئی پھر اس نے لوہے کی کنگیاں بڑی بڑی تیار کروائیں اور وہ ان کی سکین پر پھیری گئی جب وہ ان کی سکین پر پھیری گئی یعنی ان کی شہادت کا وہ ٹائم تھا تو اس وقت انہوں نے دعا کی اللہ سے کیا دعا کی اِذَ قَالَتْ رَبِّ بِبْنِنِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی کام سے نجات دے اب بی بی آسیہ جو ہیں یہ دعا کر رہی ہیں اور وہ اس تڑب کے ساتھ دعا کرتی ہیں کہ اللہ کو ان کے لفظ پسند آگے اور وہ لفظ جو ہیں وہ قرآن کریم میں وحی کے ذریعے اتارے گئے اور رہتی دنیا تک اس عورت کے یہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن کا حصہ بن گئے قَالَ رَبِّ بِبْنِ اللِّ اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ انہوں نے کہا کہ اللہ جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا تو اس آیت کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی ازدواجِ متحرات ان کے پاس بیٹھی تھی تو آپ نے ان سے کہا کہ تمہاری ایک سوطن جو ہے وہ جنت میں بھی ہے اس کا نام آسیہ ہے پھر آپ نے یہ قصہ سنا اور آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ جب آسیہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا گھر اپنے پاس بنا تو میں نے اس کا گھر جو ہے وہ اپنے پاس بنایا اور میرے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گھر بھی میرے پاس ہے جنت میں تو چونکہ حضور کا گھر بھی وہاں ہوگا حضرت آسیہ کا گھر بھی وہاں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح جو ہے وہ آپ سے کرواؤں گا تو حضور پاک نے یہ بات اپنی ازدواجِ متحرات کو بتائی کہ جنت میں میرا جو نکاح ہے وہ آسیہ کے ساتھ ہوگا اس پورے واقعے کو آپ لوگ جا کے ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ عورت جو ہے جب اس کا اپنے خامن کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اس طرح تڑپ کے روئی اس طرح وہ تڑپی کہ اس کی تڑپ جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچتی ہے اور فرشتہ وہی لے کے آتا ہے اور پھر اس وقت وہ قانون بنا دیا گیا تھا طلاق کا جو وہاں زمانہ جہلیت میں قانون ایک نافذ تھا اس میں تبدیلی کر کے اسلام نے اپنا قانون جو تھا وہ بنایا تو جس جس تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جس جس عورت نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ پختہ کیا جس جس عورت نے اللہ کے ساتھ اپنی جو قربانی ہے اپنا جو دین ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر کے اپنی قربانی دی تو اس کا نام قرآن میں آیا اس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے اسلام کی پہلی شہید خاتون جو تھی وہ حضرت سمیہ تھی کتنی ان کی شہادت کا ہم جب واقعہ بڑھتے ہیں تو کیا وہ دردناک واقعہ تھا کہ کس طرح وہ جب کفر کے آگے ڈٹ گئی تو انہوں نے کفار مکہ نے ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا ایک پاؤں ایک اونٹ کو دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ کو باندھ کر وہ خالف سمتوں میں دھڑایا گیا اور یوں ان کا جو بدن ہے وہ درمیان سے چیرہ گیا کتنی بڑی قربانی دی حضرت سمیہ نے پھر حضرت آئیشہ کو ہم دیکھتے ہیں بی بی آئیشہ جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لادلی بیوی حضرت سیدنا ابوبکر صدی کی پیاری لادلی بیٹی سیدنا سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی کم عمری میں وہ حضور کے گھار آئیں اور حضور ان کے ساتھ کتنی محبت کہتے تھے تو ان کے اوپر جب الزام لگتا ہے زمانے نے جب ان کی کردار کشے کی تو وہ کیا کرتی تھی کوئی شکوہ نہیں کیا انہوں نے وہ حضرت یعقوب کی جو دعا ہے قرآن پاک میں اسی کو دہراتی رہتی تھی کیا کہتی تھی انما اشکو و بثی و حزنی الاللہ کہ اللہ میں اپنے غم کی فریاد تجھ ہی سے کرتی ہوں تو یہ دعا جو ہے ویسے زمدن عرض کروں گی کہ جب بھی کسی کو کوئی دکھ تکلیف ہو تو اس دعا کو ہمیں مانگنا چاہیے یعنی ان لفظوں سے ہم دعا مانگیں اللہ سے بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر اپنے دکھ تکلیف کا واملہ کریں ہم اللہ سے انہی الفاظ میں یہ حضرت یعقوب کی دعا ہے ہم انہی الفاظ سے اللہ سے مانگیں انما اشکو و بثی و حزنی الاللہ تو اللہ تعالی نے یہ دعا سنی اور کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں قرآن کریم میں آیات اتری اور وہ آیات جو ہیں وہ رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ ہیں تو یہ تھی وہ انعامی آفتہ خواتین جن کا ہم نماز میں کھڑے ہوکے ہم ساتھ مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انامتا علیہم رستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تُو نے انعام مقرر کیا تو یہ وہ انعامی آفتہ خواتین تھی یہ چند خواتین تھی تاریخ بھریوی خواتین کی قربانیوں سے بہت سارے نام ہیں بہت پیاری پیاری صحابیات ہیں بہت پیارے پیارے واقعات ہیں انعامی آفتہ لوگوں کے ایک اور واقعہ جو ہے وہ میرے ذہن میں آرہا ہے وہ بھی میں ارز کر دوں حضرت حشام بن مالک جو تھے یہ اموی خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں ان کے پوتے حضرت عمر کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ اور ان کے آگے بیٹے تھے حضرت سالم یہ سالم بن عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے یہ اموی دور تھا خلیفہ حشام بن مالک کا دور تو بادشاہ بھی وہاں تواف کر رہا تھا حرم پاک میں تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پوتے تواف کر رہے ہیں تو وہ پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے میں اللہ کے گھر میں اپنی حاجت تمہیں بتاؤں تو وہ خموش ہو گئے پھر اس کے بعد تواف مکمل ہوتا ہے وہ باہر آتے ہیں تو جب وہ باہر آتے ہیں تو بادشاہ کے ذہن میں تھا تو بادشاہ نے پھر ان کو دیکھا اور بادشاہ نے ان کو پاسٹ بلایا تو بادشاہ نے کہا کہ اے سالم آپ مجھے اپنی کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیں تو انہوں نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی بتاؤں تو اس نے کہا بادشاہ نے کہا حشام بن مالک نے کہا کہ میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں میں تو دنیا کی خواہش پوری کر سکتا ہوں نا آپ کی میں آخرت کی تو نہیں کر سکتا تو حضرت سالم کیا جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی تو دیکھیں کہ وہ کیسے لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے آج ان واقعات کو سامنے رکھیں ہم اپنی ذات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی بادشاہ کیا ہمیں تو کوئی عربی کہہ دے کوئی بڑا کفیل ہمارا کہہ دے آج کے دور میں کہ اپنی کوئی خواہش بتاؤ تو ہمارے پاس تو بڑی لمبی لسٹیں پڑی ہوتی ہیں فٹا فٹ تیار ہوتے ہیں ہم اس کو اپنی خواہش بتانے کے لیے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی دنیا والے سے دنیا نہیں مانگی تو تم سے کیا مانگو گا تو اللہ تعالی جو ہے ہمیں جن لوگوں کا ہم ساتھ مانگ رہے ہیں ان کا ساتھ حقیقی معنوں میں نصیب کرے اور ہم پورے شعور کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوگی ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہلوار ہے جو کہلوار رہا ہے کیا ہم جانتے ہیں وہ قرآن ملنا نے کہا جو تم کہتے ہو تم نہیں جانتے اگر ایسا نہ ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہی نہ ہو تو ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہم کن لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں اگر ہم بیٹھ کے سوچیں ایک لمحے کے لیے اسی لمحے ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پر اس بات کو سوچیں کہ جن کا ہم ساتھ مانگ رہے ہیں ان سب میں سے ان سب میں سے کوئی ایک ہستی جو ہے اس کو کبھی ہم نے اس کی حیات مبارکہ کو سٹڈی کر کے اپنا رول موڈل منایا اور کسی ایک ہستی کی حیات کو ہم نے فالو کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کا ساتھ مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں نا اس دنیا میں ہم نے اگر کسی کے ساتھ سفر بھی کرنا ہے ہم نے اپنی ٹکٹ بھی بک کروانی ہے تو ہمیں پتا چلے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے تو ہم دس دفعہ پوچھیں گے کہ وہ جن کے ساتھ میری ٹکٹ بک ہو رہی ہے وہ کیسا گروپ ہے اس میں کون کون کتنے سوال ہوں گے ہمارے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے یہ بھی ایک سوال ہے پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آ جاتا ہے کہ نہ کہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تو غزبناک ہوا اب اللہ کن پر غزبناک ہوا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ تھے ان کی حیات کو ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کون تھا جن پر اللہ کا غزب ہوا اور ان سب میں کون کون سی عادتیں مشترک تھیں کون کون سی ان کی عادتیں تھیں جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غزب ہوا ہم نے اس کو بھی کبھی غور نہیں کیا اس کو بھی ہم غور کریں گے بیٹھ کے پھر اس کے بعد ہے کہ آمین ہم سب اس کو مل کے اللہ سے جو دعا مانگی ہے اس کے لئے کہتے ہیں آمین اس میں پھر آ جاتا ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے جیسے میں نے پچھلی دفعہ پیرز کی تھی کہ فقہ ہنفیہ میں جو ہے وہ غاموشی سے آمین کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے فقہ میں جو ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں عرب میں تو وہاں پر بلاند آواز میں کہا جاتا ہے تو یہ فقہ کا اختلاف ہے اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے اب نماز ہم نے سورہ فاتحہ کو ہم نے مکمل کر لیا سورہ فاتحہ کو جب ہم نے مکمل کیا ہم نے ان تمام باتوں کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اور بات ہم ادھر میں ارز کروں گی کہ ادھر سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلانا تو جب ہم اللہ سے سیدھے رستے کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ سیدھے رستے پر چلانا اور ہمیشہ مانگتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں نا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا سورہ شمس کی آیت نمبر آٹھ ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا اور اس کے اندر فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا دیا کہ بدی کیا ہے اور نیکی کیا ہے یہ انسان کے اندر پیداشی طور پر الہام کیا گیا ہے اس کو اگر ہم تاثب کو اور تکبر کو ان سب چیزوں کو ایک لمحے کے لیے پسے پشت ڈال کے تھنڈے دل سے غور کریں تو ہر شخص یہ جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے یا نہیں کہاں اس سے کتا ہی ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے اللہ نے یہ سوفٹ ویر فٹ کیا ہے اس کے اندر یہ الہام کیا ہوا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے یہ اس کو اس بات کا پتا ہے پھر ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے کہ جب ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ جب اسلام سے پہلے جو تھا وہ آسمانی مذہبوں میں عیسائیت کا دور تھا تو اور یہ ہر علاقے میں مختلف مذہب تھے حضرت سلمان فارسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایران میں رہتے تھے اور ان کا باپ جو تھا وہ بھی مشرقین میں سے تھا اور وہ ان کا جو دل تھا چونکہ وہ ایک پاک صاف دل کے مالک تھے کسی تاثب کے بغیر وہ اپنے باپ کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تلاش حق میں تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نفی کی کہ جو میرا باپ یہ سب کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کوئی پیغمبر تو نہیں تھے تو ان کے اندر سے یہ آواز اٹھی تھی کہ یہ یہ سچ نہیں ہے ان کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو کیا ہے کہ وہ تلاش حق میں اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے پھر وہ شام چلے جاتے ہیں اور شام جو تھا اس زمانے میں عیسائیت کا ادھر بڑا مرکز تھا انہوں نے وہاں جا کے برانی زبان سیکھی اور پھر وہاں پر ایک عیسائی جو تھا وہ رہب جو تھا عیسائی وہ اس کے پیروکار بن گئے اس کے پاس وہ بہت عرصہ رہے پھر اس نے مرنے سے پہلے ان کو کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باست ہو گئی ہے تو آپ مدینہ شریف چلے جائیں وہاں آپ کو ہدایت ملے گی یعنی وہ ہدایت کے تلاشی تھے ان کے اندر تلاش تھی اور وہ تلاش جو ہے ان کو کتنا سفر کروا کہ اس زمانے میں سفر آسان تو نہیں تھا کہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے وہ سفر کرتے کرتے آخر مدینہ شریف پہن جاتے ہیں پھر ورقہ بن نوفل کو دیکھتے ہیں وہ تو مکہ میں رہتا تھا ورقہ بن نوفل اس کے سامنے خانہ کبہ تھا اور وہاں پر بدپرستی ہو رہی تو اس کو یہ تو معلوم تھا یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اس کا میں نے اس کے اندر الہام کر دیا اس کو پتہ ہے کہ سچ کے ہے جھوٹ کے ہے یہ ہماری ہماری اپنی کم اقلی کہلیں یا تاثب کہلیں یا اپنا تکبر کہلیں کہ ہم اپنے جو اباوجداد ہیں ان باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے اگر تنہائی میں انسان بیٹھ کے سوچے جو پاک صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں بات ٹھیک ہے اور کہاں بات غلط ہے ورقہ بن نوفل بھی اسی طرح مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور شام چلے گئے تھے انہوں نے پھر وہاں جا کے حق کو تلاش کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب باست ہوتی ہے تو وہ اس وقت آتے ہیں مکہ میں واپس اور وہ اسلام بقاعدہ قبول تو نہیں کر سکے تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے پھر ہم حضرت عمر انہوں جو ہیں ان کی جو بہن تھی اس کے شوہر کے جو فادر تھے ان کا نام زید تھا وہ بھی اسی زمانے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے پہلے وہ مکہ میں رہتے تھے تو وہ بھی ایک پاکیزہ دل کے شخص تھے اور وہ بھی ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ یہ جو مکہ میں بدپرستی ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کا بھی دل اس چیز کو نہیں مانتا تھا اور تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ سام ٹائم وہ اتنے بے قرار ہو جاتے تھے کہ جا کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ کے آگے رو رو سوال کرتے تھے کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ تیری عبادت کس طرح کرنی ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو تو مجھے سمجھا تو مجھے بتا کہ میں تیری عبادت کس طرح سے کروں یعنی تلاش حق ہر دور میں انسان کے اندر موجود رہی ہے اور آج بھی موجود ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان وہ یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے دین کو سیکھنا چاہیے دین کو سمجھنا چاہیے تو آج تو ہمارے پاس سب سے جو آسان ذریعہ ہے وہ انٹرنیٹ ہے وہ انٹرنیٹ کو پکڑتا ہے یوٹیوب پہ جاتا ہے مختلف علم اکرام کو سننا شروع کرتا ہے اس کی سن اس کی سن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہے کہ وہ اتنی ساری ورائٹی اور اتنے اختلافی بیانات سن سن کے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کہیں ایک جگہ پر رکے وہ رکتا نہیں ہے وہ اتنی ورائٹی دیکھ دیکھ اس کے عیب اس کی باتیں اس کی باتیں وہ اس فرقہ واریت میں ایسا کنفیوز ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ تو پھر دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اور رستے پر چل پڑتے ہیں تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اسی دور سے ملتی جلتی صورتحال ہے اور آج یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم سب جب جب نماز پڑھیں ہم اللہ سے یہ دعا پورے شعور کے ساتھ مانگیں کہ ایعا کا نابد اللہ ہم تیری عبادت کریں ہمیں یہ تو پتہ کہ تو ہے ہمیں یہ تو پتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں ہمیں یہ تو پتہ نماز کیسے ہم نے پڑھنی ہے اب تیرے پاس آگئے اب تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا جب جب ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ سے پورے شعور کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہیں اور اس کے علاوہ جب بھی ہم کسی کو جائن کریں کہیں کیونکہ آج تو بہت ورائٹی ہے آن لائن کلاسیز ہیں آپ ایمو پہ ہیں زوم پہ کلاسیز ہو رہی ہیں یوٹیوب پہ کلاسیز ہو رہی ہیں تو جہاں جہاں آپ جس جس کو بھی جوائن کرنا چاہیں اس سے پہلے آپ بہت زیادہ دو نفل حاجت کے پڑھیں اللہ سے بہت مدد مانگیں کہ اے اللہ ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ ملا چلا تو اس دعا کے ساتھ اہدیعہ کا نابدو و اہیعہ کا نستائین ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جسے مدد چاہتے ہیں تو ہی ہمیں سیدھے رستے پہ چلا یہ دعا تقرار کے ساتھ آج پہلے سے بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے ہم نے کوئی سی قرآن کی صورت پڑھنی ہے پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں رکوع میں جا کے ہم نے کیا ہے کہ تین مرتبہ تقرار کے ساتھ یا پانچ مرتبہ جتنی مرتبہ بھی ہم چاہیں ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے تو پہت بزرگی والا ہے جب ہم تقرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب بڑی بزرگی والا ہے تقرار سے کہتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے سامی اللہ سن لیا اس نے جس نے اس کی تعریف کی اب ہم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہلوایا جا رہا ہے اللہ کا میسیج ہم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم جو جھک کہ اللہ کے حضور تعریف بار بار کر رہے ہونا تو اللہ کہتا ہے کہ سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تعریف بہت پاکیزہ بہت مبارک بہت برکتوں والی ہیں پھر اس کے بعد ہم سجدہ میں چلے جاتے ہیں سجدہ میں جا کے ہم کہتے ہیں سبحانہ ربی العزی سبحانہ ربی العلا اس کی بھی ہم تقرار کرتے ہیں اور بار بار تقرار کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اس دعا کے بھی معنی کو سمجھ لیجئے اللہم مغفر لی اے میرے اللہ مجھے بخش دے وارو حمدی اور مجھ پہ رحم کر اب دیکھیں یہ کتنا یعنی خوبصورت انداز ہے اللہ سے مخاطب ہو کے مانگنے کا کہ ہم اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور بیٹھ کے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں بخش دے ہم پہ رحم فرما جب یہ لفظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں دل سے سارا تکبر نکل جاتا ہے سارے زوم جو ہے وہ بہ جاتے ہیں پھر ایک آجزی کی کیفیت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم پہ رحم کر وجبر نہیں اور میرے نقصان پورے کر دے نقصان کون کون سے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ مالی نقصان اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جو میرے مالی نقصان ہوئے اللہ وہ بھی پورے فرما اور جو میں نے وقت کو ضائع کر کے اپنا نقصان کیا جو میں نے دینی تعلیمات کو نہ حاصل کر کے اپنا نقصان کیا اس میں وہ سارے نقصان آ جاتے ہیں کہ اللہ وہ سب نقصان میرے پورے کر دے اب میں تیرے پاس آگئی ہوں اور مجھے بلندی اتا فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے سہت دے اور مجھے رزق اتا فرما اب رزق جو ہے رزق کی بڑی اقسام ہے اس میں سے ادنا ترین جو قسم ہے وہ رزق ہے جو ہم کھاتے ہیں باقی جو روحانی رزق ہے اور ہدایت یہ سب اس میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسرا سجیدہ کرتے ہیں پھر اتاہیات کو دیکھ لیتے ہیں اتاہیات جو ہے یہ بھی ایک مقالم ہے نماز پورے کا پورا یہ دیکھا جاتے ایک کیفیت کا نام ہے اللہ کے حضور ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور جھک گئے اللہ کے حضور بیٹھ گئے اب ہم بیٹھ کے انڈ میں کیا ہے کہ جب ہم انڈ میں بیٹھتے ہیں تحیات للہ میرے سب درود و وظیفے اللہ ہی کے لیے ہیں والصلاوات والطیبات اتحیات میری للہ والصلاوات اور میری سب اجز و نیاز والطیبات اور سب صدق خیرات اللہ تیرے لیے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا السلام علیکہ یوہن نبی سلام دی ہو تم پر اے نبی ورحمت اللہ وبرکاتو اور رحمتیں اور اس کی برکتیں ہو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا السلام علینا اللہ نے نبی پر سلام بھی جاتا نبی نے اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا ہم سب کو یاد رکھا اور قیامت تک آنے والی اپنی ساری امت کو یاد رکھا آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علینا سلامتی ہو ہم سب پر وعلا عباد اللہ سالحین اور وعلا اور پر عباد اللہ اللہ کے بندوں پر سالحین جو نیکوکار ہیں پھر کیا ہے کہ پھر فرشتوں نے مل کے کہا اشہد اللہ الہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے صرف وہی اللہ ہے و اشہد ہم گواہی دیتے ہیں انہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدوہ اس کے بندے ہیں عبد بندہ ہو ہو کی ضمیر ان کی طرف جاتی ہے کہ ان کے بندے ہیں ابا رسول ہو اور اس کے رسول ہیں پھر اس کے باس دروشریف آ جاتا ہے اللہ مصلے اے اللہ تو رحم فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا آلی محمد اور آلی محمد پر کما صلیتا جیسا کہ آپ نے رحم و کرم فرمایا علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آلی ابراہیم اور آلی ابراہیم پر انہ کا بے شک آپ ہم کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ بے شک آپ حمید مجید حمید کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو مجید بزرگی والے ہیں اللہ مبارک اے اللہ برکت نازل کر اللہ محمد علا پر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا اور پر آلی محمد آلی محمد پر کما جیسا کہ بارکتا برکت نازل کی علا ابراہیم علیہ السلام پر وعلا آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر انہ کا حمید مجید بے شک اللہ آپ حمید تعریف کے لائک مجید اور بزرگی والے ہیں یہاں اتحیات اور درود پاک ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اتحیات کے بعد پڑھنے والی دعائیں ہیں وہ چند مختلف دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں اگلے ہفتے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم تشہہد کی جو باقی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے اور دعائے قنود جو ہے ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم قرآن کریم کی جو چھوٹی صورتیں ہیں جن کو مختصر تفسیر دیکھیں گے آج کا پروگرام جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ نیکسٹ ویگ جو ہے اس سے اگلا جو میں نے آپ کو بتایا تشہہد کی دعائیں دعائے قنود اور پھر اس کے بعد آگے ہم چھوٹی صورتوں کو دیکھیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین